سلام علیکم ناظرین ڈراما سید و خمار کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فائز جب مدسر کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے میرے حریم کو چھوڑ دینے کے بعد کہ آپ اسے اپنا لیں گے تو وہ کہتا ہے کہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے آپ اپنے کام سے کام رکھیں اتنے میں حریم وہاں سے آ جاتی ہے اور فائز اسے دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن وہیں دوسری طرف لائبہ جا رہی ہوتی ہے اور وہ اپنی والدہ کو کہتی ہے کہ آپ مجھے پلیس گلے لگا کر یہاں سے رخصت کریں لیکن اس کی والدہ کہتی ہیں جو اولاد اپنی ماں باپ کے عزت کو رون کر اپنی مرضی کرتی ہیں نہ اسے گلے لگا کر رخصت نہیں کیا جاتا اس کے بعد جب لائبہ کا رکاہ ہو رہا ہوتا ہے تو حریم اس کے پاس جاتی ہے تو وہ حریم سے کہتی ہے بھائی کے دکھ کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا جو سب کچھ انہیں بتایا گیا ہے اگر کوئی بھی اور ہوتا تو وہ بدغمان ہو ہی جاتا اب حریم کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ مدسر کو اپنا ایا فائز کے ساتھ رہے بھائی